فل ڈی سی انویٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پانچوں موٹرز ڈاریک کرنٹ پہ چلتی ہیں اب جو کہ گرمیوں کی آمد آمد ہے اور آپ پلان کر رہے ہوں گے کوئی بھی ایک مناسب سا ائر کنڈیشنر پرچیز کیا جائے کنورٹ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس نے بہت سارے ہٹ موڈلز دی ہیں اس مارکٹ میں جیسے میری ریکمینڈیشن ہے آپ جب بھی ایسی چلائیں تو رون ٹیمپرچر 24 سے 26 کے درمیان سے سیلف کلیننگ کے فنکشن میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایسی اپنی سپائیز اور جن ایسیز میں آئی فیل کا فنکشن ہوتا ہے اس میں دو سینسرز آتے ہیں ایک انڈور میں اور دوسرا اس کے ریموٹ میں یہ ایسی وائی فائی فری وائس کنٹرول کے ساتھ آتا ہے اور اس کمپرینسر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایمبینٹ ٹیمپرچر تو اس کی پرائز ہے اسلام علیکم ویورز اور ویلکم بیک ٹو دی چینل میں ہوں آمیر امر الیکٹرونک سے اور آج ہم موجود ہیں اپنے بلو ایریا اسلام آباد کے شورو میں جہاں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کینوٹ کے ایک ایسے ایر کنڈیشنر کا جو کہ بے شمار خوبیوں کا حامل ہے اب چونکہ گرمیوں کی آمد آمد ہے اور آپ پلان کر رہے ہوں گے کوئی بھی ایک مناسب سا ایر کنڈیشنر پرچیس کیا جائے پاکستان میئر کنڈیشنر کا جب نام آتا ہے تو کینوٹ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس نے بہت سارے ہٹ موڈلز دی ہیں اس مارکٹ میں اور اسی طرح موجودہ لائن اپ یعنی کہ 2023 کے لائن اپ میں ایک ایسا موڈل ہے جس کو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تو چلیئے آج کا پروڈک ریویو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے کینوٹ کی ای لگری سیریز کا موڈل جس کا موڈل کورڈ ہے KEL 1844S میں ذرا پروڈک کو قریب سے دکھا دیتا ہوں کہ دیکھنے میں یہ پروڈک کیسی لگتی ہے یہ بلیک کلر پروڈک میٹ فنیشنگ کے ساتھ آتی ہے یہ پروڈک کینوٹ نے چائنا میں موجود OEMs یعنی کہ Original Equipment Manufacturer سے بنائی ہے اس سے ملتی جلتی پروڈک آپ کو اورینٹ میں بھی دکھائی دے گی یہ سامنے Ultron EVA یہ 1.5 ٹن کا Full DC Heat and Cool Inverter ہے Full DC Inverter کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پانچوں موٹرز Direct Current پہ چلتی ہیں تین موٹرز ہوتی ہیں اس کے انڈور میں اور دو موٹرز اس کے آؤٹڈور میں یعنی کہ ایک موٹر اس کے انڈور کے بلور کی اور دو جو فلاپ کے مومنٹس ہوتی ہے Right and Left, Up and Down اس کے لیے دو موٹرز اسی طرح آؤٹڈور کے کیس میں ایک موٹر ہوتی ہے کمپیسر میں اور دوسری موٹر ہوتی ہے اس کے فین میں تو یہ ملا کے ہو گئی ٹوٹل پانچ موٹرز ان موٹرز کا DC ہونا اس کو انرجی ایفشنٹ بناتا ہے آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر اب میں اس کے مین فیچرز کو ایکسپلین کروں گا یہ ایسی ٹوین روٹری کمپیسر کے ساتھ آتا ہے ہائیلی ایفشنٹ ٹوین روٹری کمپیسر اور اس کمپیسر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایمبین ٹیمپرچر یعنی کہ باہر کا ٹیمپرچر فیفٹی ڈیگری سیلسیس کے ایراؤنڈ ہے شدید گرمیاں ہیں تو یہ کولنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتا اور جہاں تک بات ہے اس میں ڈلی ہوئی ریفریجرنٹ کی یعنی کہ گیس کی تو یہ آر فور ہنڈرڈ انٹین اے ہے جو کہ ایکو فرینڈلی گیس ہے اور اچھی سمجھ جاتی ہے ایسی اس کے لیے ایسی گولڈن فنز کے ساتھ آتا ہے جو کینٹک کروزن ہے اور رسٹ فری ہوتی ہے اسی طرح یہ ہنڈر پرشنٹ کوپر پائپس کے ساتھ آتا ہے جن میں یہ گیس یعنی ریفریجرنٹ موو کرتی ہے تو چلیئے اب آتے ہم اس ایسی کے ٹوپ آف دلائن فیچر کی طرف یہ ایسی وائی فائی فری وائس کنٹرول کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ آپ اس ایسی کو اپنی وائس کمانڈز کے تھرور کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کمانڈ دیں گے اس میں ٹوٹل تھرٹی نائن کمانڈز ہیں اس کی ڈیٹیلز جو ہیں میں شیئر کر دوں گا اور اس کو آپریٹ کرنا نہائیت ہی آسان ہے فرس کمانڈ جو آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہی یا ہائی ایسی اس وائس کنٹرول ایسی کو آپ میکسیمم ٹین فٹ سے وائس کمانڈ دے سکتے ہیں اب میں آؤں گا اس کے دوسرے ایم فیچر کی طرف جو کہ ہے آئی فیل کا ایک نارمل ایسی جس میں آئی فیل کا فنکشن نہیں ہوتا وہ ایک سینسر کے ساتھ آتا ہے اور یہ سینسر اس کے انڈور یونٹ میں لگا ہوتا ہے جو بھی روم ٹیمپریچر آپ نے سیٹ کیا اس کو سینس کرتے ہوئے اپنے کمپریسر کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ اس میں ویریشن آتی ہے اور جن ایسیز میں آئی فیل کا فنکشن ہوتا ہے اس میں دو سینسرز آتے ہیں ایک انڈور میں اور دوسرا اس کے ریموٹ میں اب آئی فیل کے کیس میں ہوتا کیا ہے اس سے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں لیٹسے آپ ابھی روم میں انٹر ہوئے ہیں اور آپ نے ایسی کو آن کیا ہے اب روم میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اور اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کی پیزنس کو سینس کرتے ہوئے اپنی جو ایر ہے اس کی ڈیریکشن آپ کی طرف کر دے گا یعنی کہ تھنڈی ہوا اس زون میں آنا شروع ہو جائے گی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ کافی بینیفیشل فیچر ہے یہ ایسی فور وے ایر فلو کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ اس کے ڈکٹ میں یہ جو فلاپس لگے ہوتے ہیں اس کی مومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن اور رائٹ اینڈ لیفت ہوگی اوٹومیٹکلی نوربل ایسیز میں یہ ٹو وے ایر فلو ہوتا ہے یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن اور رائٹ اینڈ لیفت کو آپ کو مینولی کرنا پڑتا ہے اس ایسی کا ایک اور ایم فیچر وہ ہے اس کا سیلف کلیننگ کا فنکشن ایک ایسی کے انڈور کی جب صفائی درکار ہوتی ہے ایک تو فلٹر آپ مینولی ساف کرتے ہیں پھر یہ فنز ہوتی ہیں جس کے راؤن گندگی جمع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کا ایر انڈ لیٹ ہے یہ میں اوپر سے دکھاتا ہوں یہاں سے ہوا کو کھینچتا ہے روٹیٹ کرتا ہے اور تھنڈی ہوا جو ہے وہ یہ ڈکٹ سے باہر آتی ہے اب یہاں میل اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے مولز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اب جو ایسیز ویڈاؤڈ سیلف کلیننگ فنکشن کے ساتھ آتے ہیں اس میں یہ صفائی آپ کو خود کرنی پڑتی ہے کسی بریش کی مدد سے بٹ سیلف کلیننگ کے فنکشن میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایسی اپنی صفائی خود کرتا ہے اب جب بھی آپ کو اس ایسی کی صفائی کرنا درکار ہوگی نوملی یہ منت میں ایک سے دو دفعہ ضرور کرنی چاہیے اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سیلف کلیننگ کا فنکشن کیسے کام کرتا ہے یہ ایسی سٹینڈ بائی پر ہونا چاہیے جب ریموٹ پر دیئے گئے آپ سیلف کلیننگ کے بٹن کو پش کریں گے تو یہ ایر ڈکٹ بند ہو جائے گی ہوا نکلنا بند ہو جائے گی بٹ اس کا کمپریسر ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا اب ان پائپس میں جو تھنڈی گیس یا ریفریجنڈ موف کرتی ہے وہ ان فنس کے اراؤنڈ فروسٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے یعنی کہ یہاں برف بننا شروع ہو جائے گی پھر ایک سیرٹن پریڈ کے بعد اس میں ایکسپلین کر دوں گا یہ پریڈ کتنا ہوتا ہے کتنے منٹس کا یہ ہیٹنگ کے تھو اسے میلٹ کرے گا یعنی کہ ایسی کا ہیٹ پمپ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں جو فروسٹنگ تھی وہ میلٹ ہوگی اور جو یہ میٹیریل ہے یہ میلٹ ڈاؤن ہو کے ڈرینیچ پائپ سے باہر نکل جائے گا یہ پروسس تقریباً بیس منٹس کا ہوتا ہے اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے اس کا لنک شیئر کر دوں گا اسے ضرور دیکھے گا اسی طرح اس ایسی کا ایک اہم فنکشن ہے یو وی سی یعنی کہ ایلٹرہ وائلٹ ریس کے ترور یہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے یعنی کہ ہوا میں یہ نیگٹیو آئینز کو چھوڑ کے اب جو روم کی ہوا میں مولیکیولز ہوتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز یا ووٹر ویپرز اب یہ نیگٹیو آئینز اور پوزیٹیو آئینز کے ساتھ ملیں گے اور انہیں سیٹل ڈاؤن کر دیں گے روم کے فلور پہ دیواروں پہ یا پردے پہ اسی طرح یہ ایسی ٹربو کنٹرول کے ساتھ بھی آتا ہے اس ٹربو کول میں ہوگا کیا کہ یہ نومل ایئر فلو کو 47% انکریز کر دے گا اور یہ تیز ہوا تیزی سے کمرے کو تھنڈا کرے گی last but not the least Kenwood اسے 75% انرجی ایفیشنٹ موڈل کہتا ہے اب یہ جو ایسیز ہوتے ہیں ان کو اگر ایک سپیسفک کنڈیشن میں چلایا جائے تو یہ انرجی ایفیشنٹ ہی رہتے ہیں اس میں روم کا سائز روم کی لوکیشن اور ریجن جہاں آپ رہتے ہیں اسی طرح جو ٹیمپرچر آپ نے ریموٹ پہ سیٹ کیا ہے پھر آپ کے ایریا میں جو وولٹے جا رہے ہیں مختصرا یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں کسی بھی ایسی کو انرجی ایفیشنٹ بنانے میں جیسے میری ریکمینڈیشن ہے آپ جب بھی ایسی چلائیں تو روم ٹیمپرچر 24 سے 26 کے درمیان سیٹ کریں اور اس کے ساتھ روم کا فین بھی ضرور کریں اگر روم میں فالس سیلنگ لگی ہے تو کیا ہی بات ہے تو ویرز جہاں تک بات ہے کین وڈ کی طرف سے اپنے ایسیز پہ اوفیشل وارنٹی کی تو کین وڈ اپنے ایسیز کے کمپرسر پہ 10 years پی سی بور پہ 4 years اور پارٹس پہ 1 year کی وارنٹی دیتا ہے اب میں بات کروں گا اس مارڈل کی پرائس کی از آف ٹوڈے یعنی کہ 28th مارچ 2023 تو اس کی پرائس ہے 1,70,000 سکرین پہ آپ کو ہمارا اوفیشل وٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا نمائدہ موجود ہوتا ہے آپ کوئیری بھیج سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں اللہ حافظ